جے کسان پری کسان میں تروں چلیس رو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہتی بڑی خسکوری دینے والے ہیں ہمارے جو کسان بھائیوں نے گہوں کی پسل لگائی تھی لگ بگ سبھی کسان بھائی ہمارے گہوں کی پسل لگاتے ہیں اور گہوں کی پسل پر کسان بھائیوں ایک بہتی بڑی اپڈیٹ جو نکل کر سامنے آ رہی ہے ہمارے سبی کسانباریوں کے لیے بہت بڑی خسکوری ہے تو ہم آپ کو ویڈیو میں اس کے بارے میں پوری جانکاری اچھی طرح سے دیں گے اور ساتھی ساتھ بتائیں گے کہ آپ کو جو ہے کہ ہم کے بکوالی کب کرنی چاہیے یا پھر آنگے چل کے کہ ہم کے باہب کہاں تک جا سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری اپ ڈیٹ دیں گے تو کسانباریوں اس سے پہلا ہمارا آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہو اور آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ ہمارے سبی کسانباریوں کے ساتھ سیر بیت کرئے گا تو جیسے کہ کسانباریوں سب سے زیادہ پنجاب سے جو ہے گہوں کا ایک لاکھ بتیس جو ٹن ہے جو ہے گہوں کی خرید کا سرکاری خرید کا لکش رکھا گیا ہے اور اس کے بعد میں مدھ پردیس سے ایک سو انتیس لاکھ ٹن گہوں کا لکش رکھا گیا ہے اور بانکی راجیہ سو بھی کسانباریوں پچیسی لاکھ ٹن کا جو گہوں کا لکش رکھا گیا ہے تو ایسے کہ میں کسانباریوں سرکاری خرید میں اتنا لکش ہونے کے قارن اور انتراشتی باجاروں میں گہوں کی مانگ بڑھنے کے قارن سے ہماری گہوں کے پسل کے بھاپ جو ہے آنگے اور بھی زیادہ بڑھنے کی اسنکہ ہے اس سمیہ پر ہم آپ کو بتائیں تو کسانباریوں لگ بہ لگ بہ ہماری سبی راجیوں کی منڈیوں میں جو ہے گہوں کے بھاپ پچیس سو سے اوپر ہی چل رہے ہیں اور کسانباریوں پچیس سو سے اوپر چبیس ستہائی سو اٹھائی سو اور تین ہزار تک جو ہے ہماری گہوں کی پسل کے منڈی بھاپ چل رہے ہیں تو ایسے میں ہمارے کسانباری منڈی کی طرف جو ہے زیادہ اکرست ہو رہے ہیں تو اس لئے ہمارے کسانباریوں کو جو ہے سرکار کو جو ہے اس کے بارے میں کو سوچنا چاہیے اور سرکاری خرید پر جو ہے ہمارے کسانباریوں کو بونس دینا چاہیے تو ایسے میں کسانباریوں ہماری راجیوں کی سرکاریں ہیں جو ان کو ہمارے کسانباریوں کو بونس دینا چاہیے اور ہمارے کسانباریوں کو جو منڈیوں میں بھاپ مل رہے ہیں اسی طرح کہ بھاپ جو ہے سرکاری خرید پر بھی دینا چاہیے جس سے ہمارے کسان بھائیوں سرکاری پھنڈ میں گہوں کی بکبالی کریں اور ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک اور سجیشٹ ہے ہمارا کی جن کے سن بھائیوں کو گہوں کا اسٹوک کرتے ہیں اور اسٹوک کر سکتے ہیں تو بہیا بھی گہوں کو روک کر چلیں آنگے چل کے اور گہوں کے باپ بڑھنے کی آسنگ کا جو ہے ایسی لگ رہی ہے تو ہمارا آپ سے کسان بھائیوں سجیشٹ ہے اور باقی آپ اپنے بیوک کے انوسار ننلیں اگر آپ اپنے گہوں کی اسٹوک کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو تو آپ اسٹوک میں رکھیں اپنے گہوں کی پسل کو آنگے جو ہے آنگے اچھے بھائیوں ملیں تو تو آپ جو ہے بکبالی کر کے چل سکتے ہیں اور جو کسان بھائی جو اسٹوک نہیں کر سکتے ہیں تو بہے کسان بھائی جو ہے اس سمیہ پر بھی اپنے گہوں کی بکبالی کر سکتے ہیں اس سمیہ پر بھی اچھے بھائیوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جن کسان بھائیوں کو منڈیوں میں ان کی گہوں کی الگ ویرائیٹی ہے جس ویرائیٹی کی منڈیوں میں مانگ نہیں ہیں اور اس میں منڈیوں میں اچھے بھاب نہیں مل رہے ہیں تو بہے سمرتن مول پر بھی سرکاری خرید پر بھی اپنے گہوں کی بکبالی کر سکتے ہیں اور کسان بھائیوں آنگے اگر بونس کے بارے میں سرکار کوئی علن کرتی ہے تو ہم آپ کو ترنت اس کے بارے میں جانکاری اپ ڈیٹ دے دیں گے تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب جلو کریے گا اور بھی کسان بھائیوں ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے اناج منڈی بھاب اور سبھی پسلوں کی جانکاری آپ کو ہمارے چینل کے دوارہ آگے بھی ملتی رہے گی تو کسان بھائیوں چلیے نمسکار اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں جائے کسان نمسکار دہنے بعد